اسلام علیکم بیورز ایم فہد رن لیکچرر ان کیمیسٹری ایڈ گورنمنٹ نیشنل کالیج کراچی لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب تو مائی چینل کالیج کیمیسٹری ویڈ فہد ٹوڈے ویڈسکس آباوٹ دی کیمیکل پرپرٹیز آف ایس بلاک ایلیمنٹس ایس بلاک ایلیمنٹس کی کیمیکل پرپرٹیز مقصد کے ان کے ری ایکشنز ایس بلاک میں دو گروپس ہوتے ہیں ون اے گروپ جسے ہم الکلائے میٹلز کہتے ہیں اور دوسرا ٹو اے گروپ ہوتا ہے جسے ہم الکلائن ارث میٹلز کہتے ہیں تو گروپ جو ہے وہ ویڈیکل کالم ہے ان پرارڈک ٹیبل میں جن میں ایلیمنٹس ارینجڈ ہیں ون اے گروپ اور ٹو اے گروپ اب جو ایس بلاک ایلیمنٹس ہیں وہ میٹل ہیں میٹل جو ہوتے ہیں وہ ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو الیکٹران لاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ good conductor of heat and electricity ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ reactive ہوتے ہیں اس block کے element کیونکہ یہ الیکٹران لاز کر سکتے ہیں easily اور یہ ionic bond بناتے ہیں جب کسی non metal سے attage ہوتے ہیں non metal ہم کہتے ہیں ایسے element جو الیکٹران گین کریں تو ionic bond ان کے درمیان بنتا ہے اور ionic bond is the bond formed by gain or loss of electrons اب chemical properties of ace block elements all elements of ace block elements are reactive except lithium اور beryllium. Lithium اور beryllium ہیں ان کے علاوہ جو ace block elements ہیں وہ سب زیادہ reactive ہیں lithium اور beryllium کا جو behavior ہے وہ anomalous behavior ہے تھوڑا different behavior ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو ionic size ہے یا ان کے atomic size ہے وہ smaller ہوتی ہے ان کی ionization potentials زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ionic bond بنانے کے بجائے covalent bond بناتے ہیں جو کہ introduction of ace block element میں میں نے پہلے ہی explain کیا ہے so reactivity increase down the group اب group میں downward آئیں گے تو reactivity بڑھے گی اس سے پہلے آپ یہ point سمجھ لیں گے تو یہ دونوں point سیزی ہو جائیں گی کی reactivity جو ہے in metal کی is inversely proportional to ip means ionization potential ionization potential ہم کہتے ہیں minimum amount of energy required to release valence shell electron from neutral gaseous atom ایک ایٹم ہے اس کو ہم gas farm میں convert کریں گے پھر اس ایٹم کے آخری shell سے electron کو ہم خارج کرانا چاہیں گے تو اس کو خارج کرانے کے لئے جو ہم energy apply کریں گے اس energy کو کہا جائے گا ionization energy or ionization potential تو جیسے ionization potential کم ہوگی تو reactivity زیادہ ہوگی اب top to bottom group میں ionization potential کم ہوتی ہے تو اس کا مقصد کہ reactivity increase down the group اور اس کا علاوہ 1A کی reactivity 2A سے زیادہ ہے کیونکہ 1A کی ionization جو potential ہے وہ 2A سے کم ہے تو یہ زیادہ reactivity ionization potential of 2A is greater than 1A تو اس کی وجہ سے یہ 1A زیادہ reactivity ہوتے ہیں 2A سے تو مزید اگر آپ اس کو سمجھنا جاتے ہیں تو group trends and s block elements میرا lecture ہے اس کو آپ follow کریں اس میں ionization potential ہے these are metals metal جو ہوتے ہیں electron loss کرتے ہیں electron loss کرنے والے پراسز کو oxidation کہا جاتا ہے اور ایسے elements جو electron loss کرتے ہیں oxidation کرتے ہیں جو oxidation کرتے ہیں ان کو reducing agent اور جو reduction کرتے ہیں ان کو oxidizing agent کہا جاتا ہے تو یہ metal reducing agent ہے electron loss کریں گے تو oxidation کریں گے اور کہا جائے گا reducing agent ہے دوسروں کو reduce کر رہے ہیں combine with non-metal سے اور اس کی result میں ionی salts بنیں گے اب میں نے tabular form میں یہ لکھا ہے کہ reaction with یہ elements ہیں molecules ہیں جن کا ایسے reaction ہوگا کہ s block elements کا reaction hydrogen سے hydrogen سے اور water سے water سے and oxygen سے اب یہاں پہ یہ جو جو column میں نے بنایا ہے 1A group کے elements ہیں جس میں M مقصد کے metal ہے lithium sodium potassium ribidium حالانکہ lithium less reactive مگر یہاں پہ mention کیا ہوا ہے 2A group میں beryllium magnesium calcium strontium barium اور beryllium بھی اسی طرح سے less reactive ہوتا ہے اپنے group میں تو reaction with hydrogen میں آپ دیکھیں گے کہ ایک equation میں نے general equation بنائی ہے دوسرا اس کا example اب یہ پورے جو green lines میں میں نے لکھے ہیں color میں وہ 1A کو represent کر رہے ہیں اور red color جو reaction ہے وہ 2A کو represent کر رہے ہیں تو 1A میں جو metal ہے وہ 1 electron last کر سکتا ہے کیونکہ 1A کا مقصد ہے اس کے آخری shell میں 1 electron ہوگا اور 2A میں 2 electron ہوں گے تو یہ 2 electron last کر کے plus 2 ion بنائے گا اور یہ plus 1 اسی طرح سے ان کی combination ہوگی اور product بنیں گے اب ایک metal ایک hydrogen اٹیج ہوگا group 1 کیونکہ 1 group کے پاس ایک الیکٹران تو ان کی combination بنے گی ایک metal کے ساتھ ایک hydrogen جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ hydrogen metal کے ساتھ ایک hydrogen 1A میں ایک metal کے ساتھ 2 hydrogen کی اس کی م م م م م م م bets م ایک سو م م م م م م م م م ہیلو مینس سالٹ جینرل مینس ٹو پروڈیوسنگ ایلیمنٹس جیسے سوڈیم کلورائیڈ مگنیشم کلورائیڈ آئوڈائیڈ کے سالٹس ہیں تو یہ سب سالٹس ہوتے ہیں اسی وجہ اس کا نام ہیلو جن رکھا گیا ہے تو اب ہم ہیلو جن کی طرف ہوں کریں گے اب ہیلو جن بھی جو ہے وہ ساتھویں گروپ کا ہے اس کو صرف ایک الیکٹران چاہیے تو ون اے کے ساتھ ایک ہی ہیلو جن اٹیج ہوگا اور ٹو جو گروپ ہے اس کے ساتھ دو ہیلو جن اٹیج ہوں گے کیونکہ ہیلو جن کو ایک الیکٹران چاہیے یہ ایک الیکٹران لاس کر سکتا ہے تو ایک ہیلو جن اٹیج ہوگا یہ دو لاس کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ دو ہوں گے کیسے کہ میٹل اور ہیلو جن ملیں گے تو ایک میٹل کے ساتھ ایک ہیلو جن اٹیج ہو رہا ہے کیونکہ یہ ون اے کا میٹل ہے تو ٹو ایم پلس ایکس ٹو ٹو ایم ایکس اس کو ایم ایکس ٹو نہیں لکھیں گے کیونکہ ایک میٹل ایک ہیلوجن کو اکیوپائی کر رہا ہے ون ایک گروپ کا ایکزمپل میں سوڈیم اور کلورین کمبائن ہو رہے ہیں ٹو این ایسی ایل این ایسی ایل ٹو نہیں لکھیں گے کبھی بھی کیونکہ ایک سوڈیم ایک کلوریٹ کے ساتھ اٹیش ہو سکتا ہے دو کے ساتھ اٹیش نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس ایک الیکٹران ہے ون ایک گروپ کا ہے اسی طرح سے یہ علا میٹل دو ہیلوجن کے ساتھ اٹیش ہو رہا ہے ایم پلس ایکس ٹو ایم میٹل ایکس ٹو میز ہیلوجن ایم ایکس ٹو بن گیا تو میٹل کا ایکزمپل ہم نے مگنیشم لے لیا اور ہیلوجن کا کلورین لے لیا بیرومین لے سکتا ہے تو اس کی ریزرڈ میں مگنیشم کلوریٹ سالٹ بن گیا اب ہم بات کر دیں نائٹروجن نائٹروجن پانچویں گروپ کا ایلیمنٹ ہے اب اس کو آکٹیڈ ڈرول کمپلیٹ کرنے کے لیے تین الیکٹران چاہیے تو یہ تھری الیکٹرانز گین کر سکتا ہے اب اس کے پاس capacity ایک الیکٹران لاز کرنے کی تو ایسے تین میٹل ایک نائٹروجن کے ساتھ اٹیش ہوں گے تو ہم لکھیں گے ایم پلس این ٹو ایم تھری این اب اس کو کس طرح سے کمپاؤنڈ کو لکھنا ہوتا ہے کہ جو نائٹروجن کا جو چارج ہے کہ اس کو تین الیکٹران چاہیے تو وہ تھری ہم اس کے ادھر لکھ لیں گے اور میٹل کا جو پاور ہے بلس ون وہ والا ادھر لکھ دیں گے تو بن ہم جنرلی ریپریزنٹ نہیں کرتے تو ہم لکھیں گے ایم تھری این یہ آسان طریقہ ہے کہ جب بھی آئینی کمپاؤنڈ آپ بناتے ہیں تو جو الٹرنیٹ ایلیمنٹ ہے ان کا اکسیدیشن نمبر یا جو چارج ہے اس کو دوسرے ایلیمنٹ کے بارٹم میں لکھنا ہوتا ہے نائٹروجن کا تھری ہے تو ادھر تھری لکھ دیا اس کا بنا ادھر لکھ لیا تو ایکزمبل دیں گے سوڈیوم اور نائٹروجن این اے تھری این بن جائیں گے اور اس ایکویشن کو بیلنس کریں گے سکس این اے پلس این ٹو ٹو این اے تھری این اب آپ گور کریں گے اس گروپ ٹو والے میں اب اس میٹرل اور نائٹروجن ہی کامبینیشن ہو رہا ہے ایم اور این اب نائٹروجن مائنس تھری تین لکھران چاہیے تو اس کا پاور ہم نے یہاں میٹرل کے نیچے لکھ لیا اب یہ میٹرل ون گروپ کا نہیں ہے ٹو گروپ کا ہے تو اس کا جو پاور ہوگا وہ ہم ادھر لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا این کا پاور این کے نیچے اور این کا پاور این کے نیچے اپوزٹ لکھ دیں گے تو این تھری این ٹو ان کی کامبینیشن ہو جائے گی اس کے بعد جسٹ کیا کرنا ہوگا ہمیں بیلنس کرنا ہوگا تھری این پلس این ٹو این تھری این ٹو اس طرح کامبینیشن جائے گی ایکزمپل لکھیں گے تھری میگنیشن پلس این ٹو Mg3N2 ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ کون سا میٹل کتنے نائٹروجن کے ساتھ ٹیس ہوتا ہے اس نائٹروجن کا پاور ادھر اس کا پاور ادھر لگ دیں کہ ایک نائٹروجن کے ساتھ تین میٹل کیونکہ ایک میٹل کا پاور پلس بن ہے اور اس کو بنانے کے لیے نائٹروجن کا پاور ادھر اور مگنیشم کا ادھر لگ دیں گے وارٹر وارٹر کے ساتھ جو ایلیمیٹس ہوتا ہیں ہائیلی ریکٹیو ہوتا ہے اس میں ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتی ہے اگزو تھرمک ریکشن بھی ہوتے ہیں اور یہ ہائیڈر آکسائٹ بناتے ہیں جبکہ جو بیرلیم اور مگنیشم ہیں لیس ریکٹیو ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے کوٹنگ کور ہو جاتی ہے وارٹر کے اندر تو یہ لیس ریکٹیو ہو جاتے ہیں باقی ایلیمیٹس زیادہ ریکٹیو ہیں تو یہ گرین والے 1A گروپ 2M پلس 2H2O میٹرٰ کا ہائیڈرو اکسائٹ پلس ہائیڈروجن گیس بند گئی اب ایک ہائیڈرو اکسائٹ کے اوپر मائنس اس ون چارج ہے تو اسی وجہ سے مائنس اس ون کے لیے پلس ون چاہیے تو ایک میٹر٦ کے ساتھ ایک ہائیڈر آکسائٹ اس کا پلس 2 ہے تو اس کے لیے دو ہائیڈر آکسائٹ چاہیے تو اس میں آپ فوکس کریں گے M پلس 2H2 M OH اور 2 کہ ایک میٹرٰ کے ساتھ دو ھائیٹروکسائٹ تو یہاں پہ اِس کا اِجْزَمپل صوت ان بلچ وارٹر کریں گے تو صوت ان بل vyوارٹر کریں گے تو صوت انیbecause組 تو acute دیل�� مینس کہ دو ہائیڈروکسائیڈ کیلشیم کے ساتھ اور ایک ہائیڈروجن میگنیشم جو ہے بوائلنگ وارٹر کے ساتھ زیادہ ریکٹیو ہوتا ہے نارمل وارٹر یا کول وارٹر سے لیس ریکٹیو ہوتا ہے تو یہ تھوڑا ہائیڈروکسائیڈ کے حوالے سے بھی آپ نے سمجھ لیا کہ ہائیڈروکسائیڈ کا جو پاور ہے وہ مائنس من ہے تو اس کا پاور چور پلس ٹو ہے تو مائنس من کے دو ہائیڈروکسائیڈ ہیں تو تو ٹوٹل مائنس ٹو اور یہ پلس ٹو ہو جائے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پلس من ہے اور یہ مائنس من ہے تو یہ الریڈی ادھر بیلنس ہے اسی طرح سے یہ جیسے سوڈیم ہے پلس من ہے اور یہ مائنس ٹری ہے تو ون کے تین سوڈیم ہے دو پلس ٹری اور یہ مائنس ٹری اب ہم بات کرتے ہیں آکسیجن پہ آکسیجن کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کمپاؤنڈ جب آکسیجن نیگیٹیب پارٹ ہوتا ہے تو اسے ہم آکسائیڈ کہتے ہیں آکسیجن تین قسم کا آکسائیڈ بناتا ہے نارمل آکسائیڈ پار آکسائیڈ اور سپر آکسائیڈ depend کرتا ہے کہ اس آکسیجن کے اوپر پاور کیا ہے آکسیڈیشن نمبر کیا ہے اگر آکسیجن کا پاور مائنس ٹو ہے تو وہ نارمل آکسائیڈ ہے مائنس ون پاور ہے تو پار آکسائیڈ اور مائنس ون اپن ٹو ہے تو اسے ہم سپر آکسائیڈ تو جو گروپ 1A ایلیمنٹ لکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ گروپ 2A میں نے لکھا ہے گروپ 1A ایلیمنٹ نارمل بناتے ہیں پر بھی بناتے ہیں اور سپر اکسائیڈ بھی بناتے ہیں لیتھیم جو ہے نارمل اکسائیڈ بنائے گا سوڈیم پر اکسائیڈ پوٹاشم ربیڈیم اور سیزیم جو ہیں وہ سپر اکسائیڈ یہ ان کے پہلے جنرل ایکویشن ہے اس کے بعد ان کا ایکزمپل کہ میٹل اور آکسیجن ایم ٹو او بنائیں گے یہ نارمل اکسائیڈ میں دو میٹل اور ایک آکسیجن اب یہ بات ہو رہی ہے 1A گروپ یہ ہمیں نے لکھا ہوا ہے 1A گروپ اب دو میٹل ایک آکسیجن کے ساتھ ٹیچ ہوں گے تو یہ جو ہوگا وہ نارمل اکسائیڈ ہوگا جیسے چار لیتھیم پلس آکسیجن اور 2Li2O اس طرح سے اب ان کو کس طرح سے ان کا آکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرتے ہیں یہ فرسٹیر کیمسٹری چپٹر نمبر سیون میں آکسیجن نمبر ایک ٹاپک ہے اس کو آپ جو ہے ریو کریں اس لیکچر کو دیکھ لیں میرے لیکچر کو اب جیسے یہ Li2O ہے اب لیتھیم جو ہے وہ 1A گروپ کا ہے تو اس کا آکسیجن نمبر فکس دہا ہمیشہ پلس 1 گروپ 1 ہے جو آکسیڈیشن نمبر آئے گا ہمیشہ پلس 1 اور گروپ 2 کا پلس 2 آئے گا اس میں کوئی بھی چینجن نہیں ہوگا آکسیجن میں چینجز آئے گا اب دو لیتھیم ہے ایک لیتھیم کا پاور پلس 1 ہے تو ایسے دو ہیں تو ایک لیتھیم پلس 1 اور دو لیتھیم کا پاور جو ہوگا ٹوٹل پلس 2 ہو جائے گا اس کے لیے جو ہوگا پاور یہاں پہ چاہیے ہوگا مائنس کا 2 چاہیے ہوگا تو یہ پلس 1 اور آل جو اس کا پاور آئے گا وہ پلس 2 ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ یہ دو لیتھیم ایڈام ہے تو اس وجہ سے اب آکسیجن کا پاور مائنس 2 ہو گیا تو یہ نارمل آکسائیڈ ہو گیا اسی طرح سے اس کی رپریزنٹیشن 4M پلس O2 2M2O اب اس کو آپ نے آسانی سے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ آپ بھلے یہ 4O2 فیلال نہیں لکھیں کہ آپ صرف لکھیں کہ M پلس O2 اب دیکھنا ہے کہ ایک آکسیجن کے ساتھ دو میٹر لٹیج کرنے ہیں گروپ 1 کے تب ہی آکسیجن کا پاور مائنس 2 آئے گا کیونکہ پلس 1 ملٹیپلائی 2 کریں گے پلس 2 اور ایک آکسیجن کا پاور مائنس 2 اس کے بعد آپ ایکویشن کو بیلنس کر دیں گے کیونکہ دو آکسیجن ہے ادھر آپ دو لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ 4 لکھ دیں گے تو یہ اس کا ایکزمپل رہا پر آکسائیڈ سوڈیم جو ہے وہ پر آکسیڈ بنا دا ہے میٹر لپلس آکسیجن M2O2 اس میں M2 اور O2 ایکزمپل میں سوڈیم پلس آکسیجن Na2O2 بن جائے گا اب Na2O2 کا جو آکسیجن کا جو پاور ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے سوڈیم کا آکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ میں نے ابھی یہ سے باتا ہے جو وہ فکسڈ ہے پلس 1 اب یہاں پہ دو سوڈیم ہے تو اوورال جو اس کا پاور آ جائے گا پلس 2 ہو جائے گا اور آکسیجن یہاں پہ ایک نہیں ہے ایک آکسیجن ہوتا تو ہم مائنس 2 لگا دو آکسیجن ہے تو ہمیں جو اوورال پاور ریکوائرڈ ہے وہ پلس 2 کے اپوزٹ مائنس 2 چاہیے اگر ہم ایک آکسیجن پہ مائنس 2 لگا رہے ہیں تو اسے دو آکسیجن ہے تو مائنس 4 ہو جائے گا اور وہ بیلنس نہیں ہوگا اس لئے ہم یہاں پہ اس کے اوپر minus 1 پاور لگائیں minus 1 multiply 2 کریں گے تو minus 2 ہو جائے گا تو اب یہاں پہ جو یہ oxygen ہے وہ یہ minus 2 state میں اور یہ minus 1 state میں ہے تو minus 1 state والا جو ہے وہ پاراکسائیڈ ہے تو اس کو پڑھیں گے sodium پاراکسائیڈ جس طرح سے آپ لوگ پڑھتے ہیں H2O2 go hydrogen پاراکسائیڈ اسی طرح سے یہ sodium پاراکسائیڈ اب ہم بات کرتے ہیں سپاراکسائیڈ 1A گروپ میں potassium ربیڈیم اور سیزیم جو ہیں وہ سپاراکسائیڈ بناتے ہیں M plus O2 MO2 اب ایک میٹل کے ساتھ دو آکسیجن اگر میٹل 1A گروپ کا ابھی بھی 1A گروپ کی بات چل رہی ہے تو potassium پلس آکسیجن KO2 اب اس پہ تھوڑا گھور کریں کہ KO2 میں آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر کتنا ہے اب پوٹیشن کا آکسیڈیشن نمبر پلس 1 ہے کیونکہ یہ 1A گروپ کا ہے تو اس کا تو فکس ڈیس میں کوئی چینجن ہے ہی نہیں اب آکسیجن جو ہے یہاں پہ دو ہیں اب total plus 1 کرنا ہے تو ایسے value لکھیں جس کو 2 سے multiply کریں اور جواب minus 1 آئے اگر minus 1 over 2 کو multiply کریں 2 سے تو یہ minus 1 آ جائے گا جواب تو اس کا مقصد ہوا کہ اس کا جو power آئے گا minus 1 over 2 جسے ہم oxidation number یا formal charge بھی کہتے ہیں تو minus 1 upon 2 multiply 2 کریں تو minus 1 minus 1 اور plus 1 جو ہے وہ اپس میں overall جو اس کا final oxidation number بنے گا وہ اس سے multiply کرنے کے بعد minus 1 بنے گا اور یہ دون آپ میں balance ہو جائیں گے تو آپ نے observe کیا کہ یہاں پہ oxygen کا oxidation number ہے وہ minus 1 upon اب ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے rubedium اور cesium بھی super oxide اب حالان کہ one a group کے elements ہیں ایک normal بنے رہے ہیں ایک super oxide par oxide actually it depend کرتا ہے conditions پہ کہ کچھ ایس element ہے one ایک جو normal oxide میں زیادہ stable ہیں جو جس فارم میں زیادہ stable ہوگا وہ اسی فارم میں ملے گا حالان بنا تو سب فارم سکتے ہیں مگر جو زیادہ stable فارم ہے وہ میں نے ریپریزنٹ کیا کہ لیتھیم normal بناتا صوڈیم پراکسیڈ اور یہ جو پورٹیشم رویڈیم سیزیم سپراکسیڈ بناتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں 2 a group جس میں بیریلیم مگنیشم اور جو کیلشم ہے یہ تین ایلیمنٹ بناتے ہیں normal a اور اسٹرانٹ ایم ایس آر اور بیریم بی اے یہ دونوں ایلیمنٹ جو ہیں یہ پراکسیڈ بناتے کس طرح سے کہ m پلس سوری m پلس o 2 2 m o 2 m o کیونکہ metal پلس 2 اور آکسیجن مائنس 2 ہوگا تب ہی نارمل آکسیڈ ہوگا اب ہم بات کر رہے ہیں 2 اے کی تو یہاں پہ c اے او میں لکھا ہے تو کیلشم جو ہے وہ 2 گروپ کا ایلیمنٹ ہے تو پلس 2 چارج اس کے بناتے ہیں حالانکہ جو بیریلیم ہے وہ لیسٹ اسٹیبل کمپاؤنڈ بناتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پار آکسائیڈ کی پار آکسائیڈ میں اسٹرانٹیم اور بیریم ہے میٹل پلس آکسیجن اے موٹو اس میں ایک میٹل کے ساتھ دو آکسیجن اٹیج ہو رہے ہیں تو بی اے اوٹو بیریلیم یہاں پہ مائنس ٹو لکھ رہے ہیں تو اس ٹو سے ملٹیپل آئے ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ مائنس ون لکھیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ مائنس ون ہے تو پار آکسائیڈ ہو گیا تو آپ نے آفزب کیا کہ بیریلیم میگنیشم اور کیلشم جو پہلے تین ایلیمنٹ ہیں گروپ ٹو کے وہ نارمل آکسائیڈ بنا رہے ہیں اور جو سٹرانٹم اور بیریم ہے وہ پر آکسائیڈ بنا رہے ہیں اس میں کوئی سپر آکسائیڈ نہیں بن رہا حالانکہ ون ایک گروپ میں سپر آکسائیڈ بن رہے ہیں اب یہاں پہ ایک اور لاجیکل ایم سی کیوز میں بھی آجاتا ہے question کہ یہ جو فارمولا ہے ایم پلس او 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 جنرل ریپریزنٹیشن دونوں کی سیم ہے ون ایک گروپ کا میٹل ہوگا تو او او سپر آکسائیڈ ہو جائے گا تو ایک گروپ کا میٹل ہوگا تو وہ پر آکسائیڈ ہوگا یہاں پہ یہ clear ہے یہ دونوں ایک ساتھ ہی لکھے ہوئے ہیں ایم میٹل ہے او او دونوں کی جنرل ریپریزنٹیشن سیم ہے یہاں پہ یہ مائنس ون اپان ٹو سپر آکسائیڈ میں ہے اگر ایم سی آجائے کہ ایم پلس او 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 ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کون سا آکسائیڈ ہو سکتا ہے نارمل آکسائیڈ پر آکسائیڈ سپر آکسائیڈ یا پر آکسائیڈ سپر آکسائیڈ تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں اگر خوششن میں بتایا گیا ہے کہ میٹل ون کا ہے تو سپر آکسائیڈ کہ ٹو کا ہے تو وہ پر آکسائیڈ اسی طرح سے یہ ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوا آئی ہوپ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا مختلف کلر سے اور ریپریزنٹیشن سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی میرے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کالیج کے میسوی فہر اور اپنے کمیٹس دیں جو بھی کوششنز وہ بھی پوچھیں شکریہ اللہ حافظ